ڈیئر فرنز آج میں آپ سے ایک بہت سیریس میٹر پہ بات کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ سب نے سنا ہے کہ پاکستان کے اندر فیس بک پر بین لگنے لگا ہے کیونکہ کچھ لوگ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ حضر موسیٰ علیہ السلام حضر عیسیٰ علیہ السلام کا پروفٹ تو مانتے ہی مانتے ہیں دوسری ریلیجنس کے بھی لیڈر جیسے کہ بودھا اور بابا گرو نانک ان کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم تو ان کا بھی مزاق نہیں اڑاتے ہیں یہ لوگ جو ایسا فیس بک پر کام کر رہے ہیں کیا ہم کے کوئی مورز نہیں ہے کوئی ایتھیکس نہیں ہے کیا ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ بڑوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں مسلمان تو ایک طرح کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں اب اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ بات کہ جو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں دو کام ہیں پہلا کام ہمیں سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے ہم ڈزنی کی سٹوریز بہت چھوک سے پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنی چاہیے ہمیں پتا چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام کو پہنچانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی نے کیا سورے کی سنت پینے کی سنت کھانا کھانے کی سنت بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا سنت ہے مہمان آوازی کرنا سنت ہے سلام میں پہل کرنا سنت ہے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا سنت ہے تو میرے اور آپ کے کرنے کا یہ کام ہے کہ سنتوں کو اپنائیں سنتوں کو پھیلائیں تو انشاءاللہ اگر ہم یہ دو باتیں اپنائیں گے تو یہ فضول باتیں کرنے والے کوئی نقصان نہیں پوچھا پائیں گے اللہ حافظ میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا